قرآن واحد کتاب قرآن واحد میں پیش کروں گا سب سے پہلے اور یہ اس کی فیرست مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات میں پورے اپنان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار مستشرقین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا ٹیکس جو ہے پریزرڈ ہے یہ محفوظ ہے اس کی انٹیگریٹی آثنٹیسٹی اس کے بارے میں کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں یہاں تک کہ اس کی قرآت میں اگر کہیں کوئی فرق ہے وہ فرق بھی محفوظ رکھا گیا ہے یہ سباقرات اور اشراقرات کے جو قاری جو آپ کو ملتے ہیں یہ ایک فن ہے اپنی نگاہ پر کہ ذرا سا اس کی موڈ آف ریسٹیشن کے اندر بھی اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق بھی محفوظ ہے یہ نہیں ہے کہ جو شخص جس طرح چاہے پڑھ لیں بلکہ یہ کہ اس کا ایک ایک شوشہ محفوظ اس کے پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ لوگوں کا حفظ ان کے سینوں میں اس کا جمع ہو جانا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ لا تحرک بھی لسانک لطا جنبی انہ علینا جمعہو وقرآنہ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بِعَالَهُ اے نبی آپ اپنے اوپر مشقت نہ لیجے اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے ہمارے ذمہ ہیں اسے آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا پھر جب ہم تمہیں پڑھوائیں تو اسی ترطیب سے پڑھنا تو یہ قرآن مجید کا جمع کیا جانا یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بائیس برس کے عرصے میں نازل ہوا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن اس کو جمع کرنے کا کام بھی خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ یہ بات آگئی ہے تو میں ارز کر دوں ہمارے ذہنوں میں ایک بغالتہ ہے اور اس بغالتے کی وجہ سے دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ قافیہ ملانے کی کوشش ہوتی ہے تو جمعہ کے خطبات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے جامعہ آیات القرآن اب اس سے کہنے کا موقع ملے گا کسی کو اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخے پر جمع کیا ہے کتابت شدہ کتاب کی شکل میں نسخہ جو ہے اس کو فراہم کرنے والے حضرت عثمان ہیں ورنہ جمع تو اللہ نے کیا محمد کے سینے میں صلی اللہ علیہ وسلم جمع قرآن کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا یہ خود حضور کے ذمہ نہیں چھوڑا نہ صحابہ کے ذمہ چھوڑا بلکہ یہ کہ ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور پڑھوا دینا پڑھوانا ظاہر بات ہے بغیر ترطیب کے ممکن نہیں اور احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ بارہا یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ حضور ہر رمضان مبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل کے ساتھ اور آخری رمضان مبارک جو تھا آپ کی حیات دنیاوی کا اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا ہے آپ نے حضرت جبریل کے ساتھ اب ظاہر بات ہے جب قرآن کا دور ہوا ہے تو کیا وہ غیر مرتب تھا وہ جمع ہو چکا تھا مرتب ہو چکا تھا البتہ حضور کے سینے میں سب سے پہلے جمع کیا گیا اور قرآن اولا جو جمع ہوا ہے وہ صحابہ کے بھی سینوں میں جمع ہوا ہے وہ کتابت کی شکل میں ایک کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا حضور کے انتقال کے وقت بلکہ جمع تھا صحابہ کے سینوں میں اور صحابہ کے پاس کتابت شدہ کچھ اور آق تھے کسی کے پاس اوٹ کی یہ شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے بہت بڑی اور چوڑی ہوتی ہے چپٹی اس پر لکھی ہوئی صورتیں ہیں کسی کے پاس جھلیوں پر لکھی ہوئی کاغذ بہت نایاب تھا لیکن یہ کہ کتابت کی شکل میں پھر اس کو جمع کروایا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تو تشویش پیدا ہوئی کہ اگر حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوگی تب حضرت ابو بکر نے صحابہ کے مشورے سے وہ بورڈ مقرر کیا اور ان میں جو حضور کے زمانے میں کتابت وحی کی ذمہ داری ادا فرماتے تھے انہی کو اس میں جمع کیا اور انہوں نے پھر اس کو کتابی شکل میں جمع کر دیا تو کتابی شکل میں بھی جمع کیا جانا یہ بھی حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہو چکا ہے البتہ حضور نے ایک ریائت دی تھی چونکہ آپ کو معلوم ہے آپ اس علاقے میں لیتے ہیں کہ عربی زبان جیسے کہ ہر زبان کا معاملہ ہے کہ ہر بڑی زبان میں پھر نیچے بولیاں ہوتی ہیں کلوکیل وہ جو کلوکیل جو بولیاں ہیں ان میں مختلف طریقے سے لوگ پڑھتے تھے اس سے پھر یہ اندیشہ ہوا کہ یہ مختلف لہجے اگر رہے تو اس سے بھی پھر قرآن کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کا ایک آثنٹک نسخہ تیار کیا کہ اب صرف یہی نسخہ دنیا میں رہے گا اور باقی سارے نسخے جو ہے ان کو طرف کر دیا گیا تاکہ اب وہ لہجے کا کوئی اختلاف جو ہے وہ بھی باقی نہ رہے اور اس کے چار نسخے تیار کیے گئے اور وہ نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں ان میں وہ نسخہ بھی ہے جس پر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خون کے دھبے موجود ہیں کیونکہ اب وہ شہید کیے گئے ہیں تو وہ ایک نسخہ جو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ اس کے تلاوت فرما رہے تھے بارال پہلی بات یہ ہے جو بالکل تاریخی حقیقت ہے کہ جن کتابوں کو بھی آسمانی ہونے کا دعویٰ ہے ان میں واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کا مطن محفوظ ہے دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر کے قرآن کے مقابلے میں آسکے اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر پوری امت میں اس حفاظت قرآن کے عمل میں حفاظ حصہ لے رہے ہیں نکھوکہ حفاظ موجود ہیں بعض ممالک میں آپ کو آٹھ اٹھ دست برس کے بچے جو ہیں وہ حافظ مل جائیں گے کوئی دنیا میں اور کتاب نہیں ہے جس کے حافظ موجود ہیں بڑے بڑے علماء کی تسہی کر دیتے ہیں آٹھ اٹھ سال کے بچے کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں اس کے اس طریقے سے ایک ایک شوشہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے تو یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے زمن میں پہلی حقیقت ہے کہ جسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور اس حقیقت کے ادراک و شعور کے لیے قرآن پر ایمان لازم نہیں ہے بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جس کا اعتراف ہر شخص کرے گا خواہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو موسیقی